بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست اور خوشکبری والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ نئی قسط آ چکی ہے کن کن لوگوں کی قسط آئی ہے یہ سارا تفصیل طریقہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہاں پر آپ ڈیش بورڈ کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو ہے اوفیشل ڈیش بورڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ کی جو رقم ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کی جو رقم ہے وہ ٹرانسفر کی جا چکی ہے پندرہ طریق سے اور اس کے بعد یہ اب کافی ساری جگہوں پر ملنا شروع ہو چکی ہے اور جن کو ابھی تک نہیں ملی وہ یہاں پر مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کے سر ہمیں یہ رقم ابھی تک نہیں ملی یا قسط نہیں ملی اور جو جو بھی یہ قسط لینا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کے نیچے جیسے لکھیں اور اس کے بعد آپ اپنی قسط کو چیک کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی اس کا مکمل تفصیل طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور زیرو بیلنس والے جو ہیں ان کو کیا رقم یہ ملے گی یا نہیں ملے گی اور ایک اور خوشخبر بھی ہے کہ جو نئے افراد ہیں ان کی قسط یہ نوے فیصد جو نئے افراد ہیں ان کی یہ قسط آ چکی ہے اور یہ نئے لوگوں کو قسط مل رہی ہے اور جو پرانے لوگ ہیں کیا ان کو بھی یہ قسط ملے گی یا نہیں ملے گی مکمل تفصیل طریقے کے لیے یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے کے ان کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ سب دوستوں نے میرے لئے دعا کی کہ میری صحت خراب تھی اور کافی سارے دھیر سارے کومنٹ آئے جن کو سب کا ہی میں نے ریپلائے کیا اور ان کو لائک کیا اور انہوں نے میری صحت کے لئے دعا کی دعا ہے کہ آپ کی سب فیملی اور سارے دوست بھائی سب سلامت رہیں صحت مند رہیں اور دکھ تکلیف سے دور رہیں آمین اور اس کے بعد جو ہے آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کافی دنوں سے ویڈیوز میری اسی وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ میری صحت خراب ہے ابھی بھی صحت خراب ہے جس کی وجہ سے بمشکل میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے لیکن آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ دس ہزار پانسو روپے کی جو قسط ہے وہ آپ لوگ کی آ چکی ہے پندرہ طریق سے آپ کی اکاؤنٹ میں اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے آپ یہ اپنی رقم کو وصول کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ یہ پہلے رقم وصول کرتے تھے جنہوں نے نئی ریجیسٹریشن کروائی ہے لاسمی طور پر اپنی رقم کو چیک کر لیں اگر آپ کو یہ شو کرتا ہے اکاسی اکتر پورٹل کے اوپر کہ آپ کا زیرو بیلس ہے تو آپ کی کیس جلد آپ کی اکاؤنٹ میں آ جائے گی کیونکہ آپ کو اہل تو کر دیا گیا ہے نئے لوگ جو ہیں ان کو اہل تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ کیس تھوڑی سی ٹرانسفر ہونے میں دیر دویر لگ جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے نئی ریجیسٹریشن کے لیے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں گھر گھر آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں اور نئی ریجیسٹریشن آپ کی ہو رہی ہے اور بہت سانی آپ لوگ جو ہے اپنی نئی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنی رقم کو چیک کرنے کے لیے گوگل میں جائیں وہاں پر جا کر لکھیں 81.bisp.gov.p کے یہ لکھیں گے اس کے بعد جو پورٹل آئے گا تھوڑا سا سلوک کھلتا ہے اس کے بعد جب یہ کھل جائے تو وہاں پر آپ نے اپنا CNIC لکھنا ہے اور اس کے بعد چیک الیجیبیلٹی کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کو وہاں پر جو ہے کافی سارے جو میسج ہیں نظر آئیں گے پہلا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کی جو رقم ہے وہ آ چکی ہے آپ اہل ہیں آپ اپنی رقم کو وصول کر سکتے ہیں دوسرا میسج آپ کو وہاں پر اس طریقے کا بھی نظر آ سکتا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں اور تیسرا یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ چانچ پڑتال میں ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی وہاں پر ریزلٹ نظر آتا ہے تو وہ آپ جو ہے اس ویڈیو کے نیچے مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں وہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے آپ کفالت پروگرام کے لئے اہل ہیں آپ کا زیرو بیلنس ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو رقم مل جائے گی اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا جو جانچ پڑتال میں آ رہا ہے وہ بھی جانچ پڑتال اب ختم ہو چکی ہے کافی سارے لوگوں کی تو اسی وجہ سے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ اپنی اہلیت کو چیک کر لیں اور آپ رقم کو وصول کریں اور جن کی یہاں پر رقم آپ کو نظر آ جاتی ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تو آپ وہاں پر رقم لینے کے لئے جب بھی جائیں تو آپ اپنی پوری رقم لیں اور ان سے رسید لاس ملیں اگر آپ سے وہ کسی قسم کی کٹوتی کرتے ہیں آپ کو پوری رقم نہیں دیتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہلپ لائن نمبر ہے 0800026477 کی اوپر آپ نے کال کرنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے شکیت درج کروا دینی ہے کہ ہماری جو رقم ہے وہ ہمیں پوری نہیں دی جا رہی اور اس کے بعد جو ہے اسی ہلپ لائن نمبر کے اوپر سے آپ نئی ریجیسٹریشن کروانے کے لئے جاتے ہیں تو دفتر کا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا دفتر کہاں پر مجود ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نئے سروے کروانے کے لئے اور آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا وظیفہ یا آپ کے بینظیر کی قسط آئی ہے یا نہیں آئی یہ بھی آپ کو اسی ہلپ لائن نمبر سے بتا دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے اسی ہلپ لائن نمبر سے کہ آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہیں یا آپ اس پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں یا آپ کو سروے کروانے کی ضرورت ہے یا آپ کو سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا وہ آپ کو بتا دیں گے کافی سارے جو پہلے سے خواتین ایسی خواتین جو رقم لے رہی تھیں لیکن وہ اپ ڈیٹ نہیں دیکھتی بار بار میں کہہ چکا ہوں آپ اپ ڈیٹ دیکھا کریں روزانہ کی بنیاد پر ورنہ آپ کی رقم بند ہو جائے گی اگر آپ کی بھی رقم بند ہو چکی ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں یس لکھ سکتے ہیں کہ ہماری رقم بند ہو چکی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو رقم ملتی تھی اب آپ کی رقم بند ہو چکی ہے تو رقم کو کھلوانے کیلئے آپ کو دوبارہ سے صحیح سروے کروانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر 26 سے 27 سوالات کیے جائیں گے دفتر میں ان کے صحیح جوابات دینے ہوں گے اس کے بعد ہی پھر آپ اس پروگرام کیلئے اہل ہو جائیں گے کافی ساری ویڈیو میں میں بتا بھی چکا ہوں کہ آپ نے صحیح ریجیسٹریشن کیسے کروانی ہے اگر پھر بھی آپ کو ملوم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے نیو ریجیسٹریشن کروانی ہے تو طریقہ کار آپ لوگوں کو بتا دوں گا نئی ریجیسٹریشن کا بھی کہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی ریجیسٹریشن کروائیں گے اور چند ہی ہفتوں میں آپ جو ہے اہل بھی ہو جائیں گے اور آپ کی رقم بھی آ جائے گی اور کافی سارے خواتین ایسی ہیں ایک مہینہ پہلے انہوں نے سروے کروایا آپ ان کی نئی قسط بھی آ چکی ہے اور بچوں کا وظیفہ بھی آ چکا ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے وہ اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں اور پوری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کومنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سمجھ بھی آتی ہے بات اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ویڈیو کے نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ انسٹا اور فیس بک پر مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اپنی رقم کو لے سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو کس طریقے سے حال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا امید ہے آپ کو یہ فید امد ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پر نہ ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں ملتے ہیں ان کو اور زبادہ سور قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ